موسیقی یہ دونوں سگے بھائی تھے یعنی ایک ماہ کے دونوں بیٹے تھے حضرت عبد المطلب نے اپنے وسال کے وقت حضرت ابو طالب کو وسیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کی سرپرستی کی اور آپ کی پروریش کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کا وسال ہوا اور آپ کا جنازہ جب جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ سال کے تھے تو آپ اپنے دادا کی جدائی میں آپ جنازے کے ساتھ چل بھی رہتے اور آپ رو بھی رہتے اور جب وسال ہوا حضرت ابو طالب نے آپ کی پھر پروریش کی تربیت آپ پروریش آپ کی فرمائی اب وہ جو پروریش کی ہے کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو طالب نے اپنے بچوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور نگہبانی اور آپ کی پروریش فرمائی آپ کو معلوم ہے حضرت ابو طالب کے سابزادوں میں حضرت علی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں حضرت جعفر تیار ہیں بہت بڑے نام ہیں اور حضرت ابو طالب اپنے کسی سابزادے کو اپنے ساتھ نہیں سلاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سلاتے تھے یعنی اس حد تک محبت اور جب تک آپ حیات رہے تو کفار اور مشرقین کے جو حملے تھے ان کا اپنے سامنا کیا حضرت ابو طالب نے اور جس سال آپ کا وصال ہوا حضرت خدیجہ کا بھی اس سال وصال ہوا تو اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے یعنی دکھ کا سال یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک بہت بڑا صدمہ تھا بہت بڑا سانحہ تھا کہ جب حضرت ابو طالب کا بھی سال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قرآن مجید بھی صورت الدہا کو اگر ہم پڑھتے ہیں اس میں اللہ پاک یہی بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا کہ اس نے پھر اپنے آغوش رحمت میں آپ کو لے لیا اللہ نے آپ کو مفلس پایا تو پھر اس نے غنی کر دیا اتنا کچھ آپ کو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تو قرآن نے اس صورت حال کو آپ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کیا ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے محمد جو ہے ہمارے پاس انام صاحب انہوں نے بھی جوئن کے نات خواہیں ہمارے ساتھ شہریار موجود ہے شہریار ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو کسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا خلاف معشوق کب ہوا ہے نہ کوئی آشک سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا خدا بھی ہوگا خدا بھی ہوگا خدا بھی ہوگا ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب یہ ہی جاؤں گرزِ مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شامِ مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا نہ شامِ مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا درے نبی پڑ پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو کسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا بہت خوبصورت جزا کرنا جزا کرنا کاری محمد انام صاحب نے بھی ہمیں جوئن کیا ہم آپ سے بھی ریکویشٹ کریں گے کہ کوئی ناتے رسول ہے کرم آج بالائے باما گیا ہے کرم آج بالائے باما گیا ہے زبا پر محمد محمد کا نام آ گیا ہے زبا پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے باما گیا ہے درودوں کی بارش ہے کونوں مکاں پر درودوں کی بارش ہے کونوں مکاں پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا پر کے مگتوں میں نام آ گیا ہے میرا پر کے مگتوں میں نام آ گیا ہے زبا پر محمد میرا پر کے مگتوں میں نام آ گیا ہے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے مزا جب ہے سرکار محشر میں کہ دے مزا جب ہے سرکار محشر میں کہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے بہت شکریہ جزا کلا جزا کلا اچھا ہمارے ساتھ چونکہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ان کا جو دور تھا نہ صرف مسلمانوں پر ان کی ولادت سے پہلے بھی بہت چاری کتابوں میں بہت چاری جگہوں پر ان کا ذکر ہوا لیکن جب ہم آگے ان کی زندگی میں بڑے تو بہت چارے ایسے مقامات بھی آئے جب جو غیر مسلم تھے وہ بھی ان کی ذات سے بڑے انکلوینسڈ رہے یہ دیکھئے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تلال مجمعین بعد میں صحابہ بنے یہ وہی لوگ تھے جو پہلے غیر مسلم تھے یعنی اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا تو مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ذات اکدس سے متاثر ہو کر ہی مسلمان ہوئے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی یعنی جو آپ کی وصف تھی جو عرب میں مشہور تھی وہ امین اور صادق صادق اور امین کے نام سے مشہور تھی آپ دیکھیں کہ پچیس سال کی آپ کی عمر ہے پچیس سال کی عمر میں کہ جب وہ تعمیر کعبہ کا واقعہ ہوتا ہے کعبہ تعمیر ہوا سارے قبائل نے مل کر کعبہ تعمیر کر لی اب وقت آیا حجر اسوت کو نصب کرنے کا اب ان میں لڑائی شروع ہوگی کہ یہ سعادت کون حاصل کرے گا تو ان میں یہ تیپ آیا کہ جو کل صبح جو حرم کعبہ میں داخل ہوگا ہم اسی سے یہ حجر اسوت نصب کروا لیں گے تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم کعبہ میں حرمیاب تشریف لائے تو سب جو لوگ تھے کافر وہ خوشی سے پکار اٹھے کہ امین اور صادق آگئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کی عمر ہے آپ دیکھئے کہ آپ اس وقت بھی عرب کا معاشرہ عرب کے لوگ آپ کو امین اور صادق کے نام سے لقب سے آپ کو جانتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں آپ نے چادر منگوائی اور اس چادر میں حجر اسوت کو رکھا اور آپ نے تمام قبائل کو کہا کہ اس کا ایک ایک کونہ پکڑ لو انہوں نے پکڑا اور آپ نے اس کو نصب فرما دیا اور پچیس سال کی عمر ہے آپ کی اور نصب کیا تو بہرخین بیان کرتے ہیں کہ عرب آپ کے اس دانش سے اور اس حکمت عملی سے بہت بڑی جنگ سے بچ گیا ہے اس لیے کہ عرب جب جنگ شروع کرتے تھے وہ چالیس چالیس سال تک جنگ ان کے ہاں جاری رہتی تھی مسلسل خاندانی طور پر وہ محملہ رہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت عملی سے پچیس سال کی عمر میں آپ دیکھئے کہ وہ اس وقت بھی آپ کو صادق اور امین آپ کو کہہ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ ایمان لائے مسلمان ہوئے تو کئی صحابہ ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی معاملات آپ سے کیے تھے اور کسی ایک صحابہ آتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے تو ان کے سامنے ایک صحابی جو ان سے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگتے ہیں آپ کے کردار کی آپ کے اخلاق کی تو وہ جو مسلمان ہونے والے وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے نہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے نہ بتاؤ اس لیے کہ میں نوجوانی میں جوانی میں ان کے ساتھ تجارت کرتا رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ کیسے انسان ہیں تو یعنی وہ کافر جو بعد میں مسلمان ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کردار سے آپ کے ماضی سے اس حد تک متاثر ہیں آپ دیکھئے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ساتھ حضرت خدیجہ نے اپنا جو غلام تھا مائسرہ اس کو بھی ساتھ بھیجا آپ شام تشریف لے کے وہاں پر آپ نے تجارت کی اور اتنی اچھی تجارت فرمائی بالکل ایمانداری کے ساتھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر وہاں پر خریدنے والوں کو کہا کہ بھئی میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا جیسا یہ مال ہے میں تمہیں ویسا ہی بتاؤں گا تم نے لینا ہے لے لو نہیں لینا تو تم نہ لو تو میں اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں کہوں گا اور اس سال اور اس ٹور پہ تجارت زیادہ ہوئی زیادہ منافع ہوا حضرت خدیجہ کے پاس جب محسرہ آتا ہے اور آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیسے تم نے پایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو محسرہ بتاتا ہے کہ جی یہ میں نے دیکھا ہے میں نے ایسا تاجر صادق اور امین اور ایسا اچھا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا میں دوسروں کے ساتھ بھی جاتا رہا ہوں حضرت خدیجہ چونکہ بہت متمول خاتون تھی صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت خدیجہ کے اونٹوں کو گنتے ہوئے سو جاتے تھے اور جب اٹھتے تھے تو ابھی وہ اونٹ جا رہے ہوتے تھے یعنی اتنا مال ہوتا تھا حضرت خدیجہ کا تو حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نکاح کی دعوت دی اور آپ نے کہا تو وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کردار تھا یہ بنیادی آہمیں جو آج کا میسیج بھی بنتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے ذاتی کردار کو پیش کرنا چاہیے دنیا کے سامنے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا کہ آپ لوگوں نے میں آج کے دن جوئن کیا اور جناب بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے میں اور بھی سکولر اور ناتخواہ جوئن کریں گے آپ دیکھتے رہیے راگ اللہ حافظ